ہائے فرنز اور بات کریں گے اٹلانٹا اور انٹر ملان کے بیچ مجھے مائچیں دیکھیں سیریا کا یہ بہت دھماکے دار گیم ہے دو اچھی ٹیمز کے بیچ مائچ ہے انٹر ملان یہاں پر بہت اچھا ہائی فلائنگ ٹیم ہے نمبر ون پوزیشن پر ہے بیس مائچز میں اننچاز پوائنٹس ہیں تھٹی فائیف کا گولڈ ڈیفرنس ہے اور اٹلانٹا بھی اتنا پیچھے نہیں ہے بیس مائچز میں اکتالیس پوائنٹ ہے تو اگر اٹلانٹا یہ مائچ اپنے گھر پہ جیتی ہے تو ان کا اور انٹر ملان کا صرف پانچ پوائنٹ کا انتر رہ جائے گا تو کافی رومانچک مائچ ہے اور بہت ہی اچھی اٹیکنگ فوٹبول دیکھنے کو ملے گی حالانکہ کچھ پلیئرز اس میں آویلیبل نہیں ہوں گے کوویڈ کا ٹائم ہے کچھ پلیئرز ویسے ہی انٹرنیشنل ڈیوٹی پہ رہیں گے ایفریکن کپ و نیشنز کی وجہ سے تو ہم دیکھتے ہیں اس بار ہم کیا ٹیم سیلیٹ کر سکتے ہیں چلیئے ٹیم نیوز کی بات کریں تو دیکھئے اس ویکنڈ دو پلیئرز ابھی جو اس ویکنڈ ایڈن جیکو جو تھے وہ آویلیبل ہو گئے تھے کوویڈ کے بعد آئیسولیشن کے بعد اور وہ واپس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آگے ان کے لوٹارو مارٹینز جو بہت ہی تگڑی فارم میں ہیں تو بہت بہت بڑیہ پلیئر ہے ایک سٹیٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیکو نے ایٹلانٹا کے ساتھ ساتھ گول کیا ہے سیریا میں اور یا ریکارڈ ہے کسی نے اتنے گول سکور نہیں کیا تو جیکو کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی بھی صرف 47% لوگوں نے سیلیٹ کیا ہے ان کی سیلیکشن کافی زیادہ ہونی چاہیے وہیں پر کونگلو جو تھے جو آپ کے اٹیکنگ وزرڈ نہیں ہے وہ لاسٹ گیم میں آویلیبل نہیں تھے بیکوز وہ سسپینڈڈ تھے اور اس گیم میں شاید وہ واپس آ سکتے ہیں ان کے ساتھ بروزر بیچ اور بریلا بھی کھیل سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اگر میں بات کروں انٹر کی تو دم فرائز شاید اس گیم میں روٹیٹ ہو سکتے ہیں حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کھیلیں گے کیونکہ یہ بہت امپورنٹ پلیئر ہے لیکن ہم تو روٹیشن کے لیے سوچ رہے تھے کہ شاید وہ نہ کھیلیں لیکن اگر دم فرائز کھیلیں گے تو آپ ان کو ضرور لیجے لیکن ان کا کھیلنا ففٹی ففٹی ہے اٹلانٹا کے لیے اچھی بات کہا ہے کہ جم ستی جو ہیں وہ واپس سے ٹیم کے لیے آویلیبل ہو گئے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس کے علاوہ ٹلوئی اور میلینوس کی جو ہیں وہ لائن اپ میں واپس آ سکتے ہیں کیونکہ یہ میچ کافی بڑا ہے اور جو لاسٹ گیم میں کافی اچھا کھیل لیتے ہیں جیورجیو سکیلینی وہ شاید اس کیم میں واپس بینچ پہ بیٹھا ان کو بٹھائے جا سکتا ہے وہیں پر آپ اگر بات کریں کہ جو پلیئرز ان کے سب سے امپورٹنٹ پلیئر مسنگ ہیں تو وہ زیپیٹا ہے زیپیٹا آویلیبل نہیں ہے اور وہیں پر زیپا کوسٹا بھی ہو گئے سپوٹیلو بھی ہو گئے پکولی بھی ہو گئے یہ بھی ڈاؤٹ فل ہیں تو یہ پلیئرز موسٹ لائکلی ٹیم کا پارٹ نہیں ہوں گے حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ پلیئرز ہیں تو یہ آپ اسے ساب سے ٹیم بنائیے گا باقی اگر اگر آپ ٹیمز کی بات کریں آنگے کون سے کون سے پلیئر ہو سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر دونوں ہی ٹیمز میں بہت اٹیکنگ فوٹبول ہوگا اور یہاں پر اگر میں بات کروں آگے کے پلیئرز کی تو دیکھئے مارٹینز اور جیکو کو ہم نے لیا یہاں پر ہم نے لوکس موریل کو لیا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کا کونٹریبیوشن اپورٹنٹ ہو سکتا ہے دونوں ہی ٹیم جیسے آمنے سامنے ہیں تو اٹیکنگ کھیلیں گی اور اٹلانٹا کے لیے اگر میں بات کروں پلیئرز کی کیونکہ ان کے اپورٹنٹ پلیئر مسنگ ہے تو یہاں پر موریل نے بھی چار گول چار اسسٹ کی ہیں تو یہاں پر وہ اچھا کونٹریبیوٹ کر سکتے ہیں مارٹینیز اور جیکو کا میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ یہ کتنے اپورٹنٹ پلیئر ہیں اور ان کے سٹائٹس پہ اس کو بیک کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر مارٹینیز نے گیارہ گول دو اسسٹ کی ہیں چودہ سٹارٹس میں جیکو نے تیرہ سٹارٹس میں آٹھ گول تین اسسٹ کی ہیں بات اگر میں کروں میٹ فیلڈ کی تو دیکھیں یہاں پر ابھی ہم نے پسائلیج کو نہیں لیا ہے بجٹ کے کارن کیونکہ وہ بہت ہی مہنگے کے لادی ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں بعد میں اگر لائن اپس اناؤنس ہونے میں کچھ بھی چینجز ہوتے ہیں تو یہاں پر پسائلیج کے بھی سٹارٹس اچھے ہیں ہوم ٹیم کے بھی میچ ہے تو ہم کوشش کریں گے کینگو کسی نہ کسی طریقے سے ہم کھلا دیں وہ ہم تب ہی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم میلی ڈوسکی کو ہٹا کر یہاں ڈم فرائز کے جگہ اسکرینیر کو لے لیں یا بیسٹیونی کو لے لیں اور یہاں پر تب جگہ بنائے ہم میٹ فیلڈ میں تو یہ ایک پوسیبیلیٹی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک ابھی دیکھنا پڑے جب تک لائن اپ سر آمز ہوتے نہیں ہیں تو ہم آپ کو بس کچھ کومبینیشن بتا رہے ہیں جس سے آپ ٹیم میں چینجز کر سکتے ہیں اور یہاں پر کیونکہ فریلیور بھی بہت امپورٹن پلیئر ہیں میٹ فیلڈ میں ٹیکل انٹرسپشنز کے لئے اس وجہ سے ہم نے ان کو لیا ہے پیرسچ پیرسچ بہت اچھا کھیل رہے ہیں انٹر ملان کے لئے سیزن ویسے ہی بہت اچھے کھیلانی ہیں بڑے سے بڑے کلپس کے لئے کھیلے ہیں اور پیرسچ نے بھی چار گل ایک اسیسٹ 18 میچز میں کیا ہے تو کافی اچھا فوٹبال وہ بھی کھیل رہے ہیں اور کلونوگلو نے بھی 16 میچز میں 6 گل 7 اسیسٹ کیا ہے یہ ہمیشہ ہی اچھا کھیلتے ہیں بہت ہی خطرناک کھیلانی ہے ان کو بھی ہم نے ٹیم میں اس وجہ سے جگہ دیئے ڈیفینڈرز کی بات کریں دیکھیں میں نے بتایا آپ کو دنپ فرائز کا کھیلنا پکا نہیں ہے یہاں پر کیونکہ دونوں ٹیمز کھیلیں گی اٹائکنگ فوٹبال تو ہم نے صرف تین ڈیفینڈرز لیا ہے بیسٹونی کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم میں میں انٹر ملان کے لئے اگر بات کروں تو کیونکہ بیسٹونی نے بھی 18 میچز میں ایک گل دو اسیسٹ کیے ہیں اور ایک ایسا ڈیفینڈر یہ کافی اچھا ریٹرن ہے اور بہت بہت اہم بھومی کا انہوں نے نبھائی ہے اس سیزن ابھی تھا کیونکہ 21 انٹرسپشنز اور 18 ٹیکل انہوں نے جیتے ہیں وہی پر ہم نے اٹلانٹا کے لئے پیلومینو کو لیا ہے اور پیلومینو کو لینے کا بھی کارن یہ ہے کہ بھلے ہی انہوں نے ایک اٹیکنگ سینس میں کچھ ابھی تک ہاس کانٹریبیوٹ نہیں کیا لیکن اگر آپ ان کے دیفینسیف سٹائٹس دیکھیں ان کے کانٹریبیوشن دیکھیں تو وہ کافی امپریسیو ہے کیونکہ انہوں نے 52 انٹرسپشن جو سب سے زیادہ ہے اور 40 ٹیکل جیتے ہیں جو وہ بھی سب سے زیادہ اپنے ٹیم کے لئے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ سٹائٹ ہے وہیں پر ہم نے اٹلانٹا کے لئے ٹلوئی کو بھی لیا ہے کیونکہ ٹلوئی نے بھی 24 انٹرسپشن اور 15 ٹیکل جیتے ہیں اور انہوں نے اتنے میچز کھیلے بھی نہیں ہے ٹلوئی نے اور کیونکہ ان کے جو اٹیکنگ ریٹرنز ہیں وہ بھی اچھے ہیں ایک گول ایک اسسٹ کیا ہے تو یہاں پر ہم نے ان کو بھی ٹیم میں جگہ دیئے کیپر ہم نے انٹر ملان کا رکھا ہے ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ اچھا اٹیک اٹلانٹا کرے گا تو دیکھیں یہ ٹیم ابھی ہم نے لی ہے اور اس میں ہم کچھ بھی چینجز کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر سٹارٹ کروا پائیں پہلے سچ کو تو ہم ان کو وائس کیپٹن بھی لے سکتے ہیں دیکھیں ہوم ٹیم کو آپ بیک کریے اس گیم میں شاید وہ کچھ کرشمہ کر سکتا ہے کہ اٹلانٹا اپنے گھر پہ بہت اچھا کھیلتی ہے اٹیکنگ کھیلتی ہے بھلے انٹر ملان اس سمیں نمبر ون ٹیم میں اٹلی میں لیکن اس گیم میں اٹلانٹا کے پاس بھی کافی اچھے موقع رہیں گے گول سکور کرنے کے لیے اور یہ گیم 2-2 یا 3-3 بھی ہو سکتا ہے تو تھانکیو سو مچ آپ ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ ڈریم 11 کھیلیے اور باقی بھی ٹیمز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہر اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے دھنیواد